ناظرین ایک بار پھر آپ سبھی لوگوں کو کارگل ٹوڑے میں خیر مقدم ہے آج ہمارے ساتھ ہے ایکس پریزیڈن سٹوڈنس ایجوکیشنل مومنٹ آف کارگل زاکر حسین شارہ اور آج ہم ایک اہم مسائل کے ساتھ آپ سبھی لوگوں کے سامنے حاضر ہیں جو کی گورنمنٹ ڈگری کالج کو لے کے ہیں جس میں ہائر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے ایک آرڈر سرکیلیٹ ہوتا ہے ایک لیٹر سرکیلیٹ ہوتا ہے جس میں کالج پہ جنہیں بھی کانٹرکچول ٹیچر سے کانٹرکچول ٹیچرز کو انگیج کیا ہے ان کے سیلری کو لے کے ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوکل فنڈ ہے کالج کے وہاں سے لیکن اس مسئلے کے لئے کے کافی سوال لا ہے اس میں یہ کہ خاص کر خاص کر سٹوڈن ایڈ فنڈ ہو ریلیف فنڈ ہو سپورٹس فنڈ ہو ان میں سے بریک اپ کر کے سیلری دینے کو کہا جا رہا ہے اس سسلے میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہے ایکس پریزیلن سیموک زاکر حسین زاکر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس مسئلے کو لے کے جی کل کا جو ایشو تھا جس جو واتس اپ گروپ بے کافی جس پہ ڈسکرس نے بات کیا تو ان کے بعد سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ جو ہوا ہے وہ غلط ہوا ایک تو جو کمیشنل سیکریٹری نے جو آرڈر سرکلیر کیا ہے اندینہم پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالیش کی وہ 38 لاکھ جو سٹوڈنٹ فنڈ ہے جو کئی سال سے جم ہو ہوتا ہے وہ کھرچہ کرے 38 لاکھ کانٹریکٹوال ٹیچرز کے سلیوی کے لئے یہاں پر میں ٹیچرز کے خلاب نہیں ہوں ٹیچرز کے سلیوی کے خلاب نہیں ہوں اور بیس لی ان کو سلیوی ملنا چاہے لیکن ان کا ایک الگ ہاتھ ہوتا ہے سلیوی ہوتا ہے یا تو سٹیٹ کو خود منیش کرنا چاہے یا تو دیسٹک کانسل کو منیش کرنا چاہے یا تو ان کا جو سلیوی ہوتا ہے وہاں سے منیش ہونا چاہے لیکن انفورچنلی اس کیس میں یہ ہو ہے جو سٹوڈنٹ فنڈ ہوتا ہے جو کئی سالوں سے جم ہوتا ہے تو آپ کو بتانا چاہوں گا یہ سٹوڈنٹ فنڈ کیسے کو لگ ہوتا ہے جب بکوئی سٹوڈنٹ جب کالیش میں ادمیشن لیتے ہیں ان کا جو ادمیشن جو فیز ہوتا ہے وہ برک اپ ہوتا ہے کس کس چیز کے لئے ان سے فیز لیا گیا ہے آپ خاص کر کس کی غلطی سمجھتے ہیں ہائر ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے غلطی سمجھتے ہیں اس آرڈر جو آرڈر سرکلیٹ ہوا ہے یا گورنمنٹ ڈگری کالیش کے غلطی سمجھتے ہیں جی اس میں دونوں کی غلطی ہے ایک تو ہائر ایڈیوکیشن کی اور گورنمنٹ ڈگری کالیش کے کیونکہ سو سے یہ پتا چلے کی یہ فرنڈ یہ کمپنسیٹ نہیں ہو سکتا جو 38 لاکھ جو سٹوڈنس کے جو فرن تھے کولیک ہو گئے تھے 76 لاکھ جس میں تھے 38 لاکھ نکالا گیا ہے وہ فیر سے کمپنسیٹ نہیں ہو سکتا اگر کمپنسیٹ ہوتا تو کوئی اوبجیکشن نہیں ہے لیکن یہ کمپنسیٹ نہیں ہو سکتا اب یہ دیکھ سکتے ہیں اس ہیڈس میں جو انہوں نے فرنڈ وہ کیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ٹوٹیل جو 38 لاکھ انہوں نے نکالا ہے اس میں کس کی سو ہیڈ میں سے نکالا ہے سبانے انہوں نے نقالا ہے سبانے شہر روڈ بہن دیکھانا ہے اس میں کس کی سوڈینٹ کا رڈ بہنگ ہے سبانے خوش نکالا ہے سبانے سبانingo اس میں возможность فرنیچے ہونا چاہے وہ سٹنگ آریشمنٹ نہیں ہے جو وہ میٹنگ پہ بیٹھے لیکن انفرچنلی اسی فرنیچے فرنیچے فرن میں سے اسی فرنیچے فرن میں سے اب دیکھ سکتے چار لاکھ نکالے جو سٹوڈنس کے ساتھ میں انسافی ہوئے لیکن گورنمنٹ ڈگری کالیج کو جو یہ آرڈر ہے یہ تو اوپر سے آیا ہے ان کے باس سے آیا ہے ہیر ایجوکیشن دیپارمنٹ سے آیا ہے تو میں کنڈیم کرنا چاہوں گا فرن ہیر ایجوکیشن ڈیپارمنٹ کو ساد ہی ساد پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالیج کو کیونکہ ان کو اپوز اوبجکشن کرنا چاہے تھا اور ان کے ایک سٹیٹمنٹ میں جب وٹس اپ گروپ میں دیکھا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے پچھلے کانسل سے پروش کیا تھا کہ یہ سیلیریز دیا جائے لیکن انہیں کچھ نہیں کیا لیکن ہم سب جانتے ہیں ابھی نیا کانسل بنے ہوئے کم سے کم پانچ چھے مہینہ ہو گئے انہیں ان کے پاس بھی جانا چاہتا ہے کہ یہ فنڈ کہیں سے نکالے اور اس میں دو تین سوال چاہتے ہیں کہ اتھارٹی کون ہے لوکل فنڈ کو یوز کروانے کا جو اتھارٹی دیتے ہیں وہ کون ہے وہ کمیشنر سیکریٹری ہے یا تو نیو ایمنڈمنٹ کی حساب سے کانسل ہے اگر کمیشنر سیکریٹری ہے تو کونسل کو پتا کیوں نہیں جبکی کونسل کو پتا ہونے چاہتے ہیں ایک بڑا کوئیسٹین ہے اگر اس طرح سے سٹوڈنس فنڈ کو یوز کیا جائے تو آنے والے تائم میں کالیش کولیپس ہو سکتا ہے کیونکہ کالیش میں جو ڈیبلیمنٹر جو فنڈ وہ ختم ہو سکتا ہے آپ خود دیکھ سکتے یہ سیونٹی سکھ لاکھ سالوں کے نئے وہ چھے سات سالوں کا فنڈ جو لوگل فنڈ جم ہوئے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ 38 لاکھ نکال ہے تو کھالی 30 لاکھ بچھے اگر اس کو بھی نیکس اس کانسل کو پی میں اگر اس کو بھی خرچہ کیا جائے تو کالیش میں کوئی فنڈ نہیں بچے گا آپ اس میں دیکھ سکتے جو گیمز ان سپورٹ فرن میں سے 17 لاکھ نکال ہے جس پہ آپ کل آپ دیکھ سکتے ہیں ورساب گروب میں ایکسپرٹ جو کی ہماری دیویٹر ہے پروفیسر انہوں نے بھی اوبجکشن کیا کہ بہت سارے کالیش جہاں پہ سپورٹ میں 22 لاکھ خرچہ ہوئے انفرسٹیکچر میں لیکن انفرسٹیکچر میں یہاں پہ جو سپورٹ میں خرچہ ہونا چاہتا ہے جس کی ریکرمنٹ ہے دیگری کالیش میں اس میں وہاں پہ 17 لاکھ وہ سیلویز کے لئے نکالے ہیں اس طرح اس میں بہت سارے ہاتھ میں پبلک سے اور سپیشلی سٹوڈن سے کہہنا چاہوں گا کہ پلیز آپ اس لیٹر کو پیر سے ایک بار خود دیکھیں اور ہاتھ کو دیکھیں جہاں سے پیسہ نکالا گیا اور آپ کو پتہ چلے گے کہ اس پہ اپجشن کرنے کی ضرورت ہے کی نہیں میں اپجشن اس لیے کروں کیونکہ یہ فرن پھر سے وہ کمپنسیٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ دیگری کالیش کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتا سمپل سے بادے اب اس پہ قویشن یہ ہے کہ اگر ہیر ایجوگریشن نے ایتھارٹی دیا ہے تو ہیر ایجوگریشن کو یہ ساتھ وہ نکالنا چاہتا ہے کہ جس کے تھوڈ یہ کمپنسیٹ ہو جائے تو کوئیسن یہ ہے کہ یہ کمپنسیٹ کیسے ہوگا اور کوئیسن یہ ہے کہ سٹوڈنس فنڈس فنڈس ار منن فرسٹوڈنس فنڈی اب سٹوڈنس فنڈ کو آپ دوسرے جگہوں میں آپ ڈائیورڈ کروگے تو کوئیسن تئٹھے گے تو زاکرسپ کا کہنا ہے کہ جو فنڈس لوکل فنڈ جو ہے وہ سٹوڈنٹ ویلفیر کے لیے ہے آج تک سٹوڈنس کے فیس سے جمع کیا گیا ہوا فنڈ ہے جو کی کانٹریکچیول ٹیچرز کے کانٹریکچیول لیکچررز کے سیلری میں نہیں دیا جا سکتا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کا کمپیٹنٹ ایتھارٹی کون ہے کیا کمپیٹنٹ ایتھارٹی ہائر ایڈکیشن ڈیپارٹمنٹ ہے یا ہیل کانسل نئے ایمینڈمنٹ کے حساب سے لڈاک آٹونومس ہیل ڈیولیمنٹ کانسل ہے اس مسئلے کلے کے ہم آگے تک آپ لوگوں کو اپ ڈیٹس دینا چاہیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ سبھی کنسل ایتھارٹیز سے اس مسئلے کلے کے ہم سوال کریں گے اسلام علیکم ناظرین تو کارگل ٹوڑی کے ٹیم اس وقت موجود ہے ڈگری کالیش کارگل میں اور اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر آمینہ کاری پرنسپل ڈگری کالیش ہے تو ناظرین آپ کو بتاتے ہیں ریسنٹلی سوشل میڈیا میں ایک ایشیو اٹھا تھا کہ ڈگری کالیش میں جو سٹوڈن ویل فائر کا پیسہ ہے اس میں سے کچھ ایمانٹ 38 لاکھ روپی سمتھنگ جو ہے وہ سیلری پہ دیا جاتا ہے تو اس مسئلے پہ ہم بات کریں گے ڈاکٹر آمینہ کاری سے میں آپ کا بہت بہت ساگت ہے مارسل میں میڈیم سب سے پیلا ہمارا سوال رہے گا جو سٹوڈن ویل فائر کا جو پیسہ ہے اس پیسے کو کن سے آپ سیلری میں استعمال کر سکتے ہو ایکچولی کیا ہے یہ بچہ سٹوڈن ویل فائر کا نہیں ہے یہ بچہ سٹوڈن کی فیڈیوز ہے ڈیفرنٹ ہیڈس کے لئے اس میں ایک اور ہیڈ آتا ہے جات اس لوکل فنڈ وہ بھی تو بچوں کا ہی ہے تو گوھمنٹ کے ایک ٹرینڈ ہے گوھمنٹ کا ایک رول ہے لوکل فنڈ جو ہے ملوے جو بھی کانٹریکش والٹیچرز یا تیچنگ اززیش کرتے ہیں کالج میں اس فنڈ میں سے ان کو یہ پینسہ دیا جاتا تھا آج تک دیا جاتا تھا تو ٹائم ایسا آگیا ہمارے جو کانٹریکش اور تیچنگ اززیشنگ لگتی تے ان کی سیЛری بارہ ہزار تھی وہ جو پیشیز نیٹ وعالہ اگرہ تھے ان کے یہ کیا کہتے ہیں اٹھارہ ہزار تھی دات ایڈ این تھویا ٹونتی دو تھاؤزاند اور ٹوانٹی ایڈ 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 ایک تازند وہ ایک 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 ترجیز ہو گیا اس فنڈ میں دوسرا جو ہے دوسرا جو ہی فائی تھوزاند اس مدعا میں فائ Heath is from Iowa定 اور کوئی جانا 가지고ت بات پاس ، جو soort کágی بام ہے سلسل رب six س возможر کلیج میں PixFeed وہ بھی بردن کالیج میں آ گیا تفسی بات کالیج میں سیکنگ اور تھارڈ ڈالگ ہوتا تھا كالاسی میں بھلاسی مدفعا تھا اس سنت منہاش میں تا philosophers کوئی کالیجی میں خیلی سکیش سکمہ سے مAndre این سنت کی علاقات مست جعام ہمیں دو ٹیچر لگتے تھے وہاں چھار ٹیچلتے ہیں بارٹنی میں ہمیں دو لگتے تھے اب چھے لگتے ہیں اس میں زولوجی میں چار لگتے تھے وہاں آر لگتے ہیں کمیسٹری میں دو لگتے تھے وہاں چھے لگتے ہیں بائیو کمیسٹری میں ایک لگتا تھا وہاں دو لگتے ہیں اسی طرح ہمارے پر ١٩٠ٓ سبجکٹ سے ایک تو سبجکٹ انٹریوز زیادہ ہوگئے سبجکٹ زیادہ آگئے تو اس کی وجہ سے لوکل فنڈ ایمپلوئیز بھی ہمارے پاس بڑھ گئے لیکن ہمارا فنڈ جو ہے جو فیز جو تین لیتے ہیں وہ دو دو سمیسٹر کا سال لیتے ہیں فارس اور سیکنڈ سمیسٹر، تھارڈ اور فارڈ سمیسٹر، فیفت اور سیکھ سمیسٹر ایک وہ ہو گیا ایک آلریڈی جتنے بھی پرنسپلز تھے ملہا ایک رول یہ ہوتا تھا جس رن ننٹی ننٹی فائل ٹو 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 ٹ٠٠ ایک لوکل فنڈ کا ایک رول ہوتا تھا وہ فنڈ جو ہے ہائر ایڈیوکیشن کو ڈیپوزٹ کیا جاتا تھا اس کے بیس پر ایز اور ریکارمنٹ وہ وہاں سے پانسا دے دے دیتے تھے ملنا جب جس ہوگا مجھے ایز انچاریج پرنسپل بنایا گیا وہ ایک ایسا بیج میں گیب آگیا ہے ٹائم آگیا ملچ � exponentially ڈھو ٹو 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 ٹ کسی روڈ پ ننٹی ٹو 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 ٹ کیونک اللہ کا کیا ہے نے ایک میتنم ہے یہ بھی نہیں بھی 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 ب سنگل دگری کالج کا پر کرگل یہ بھی 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 جاری دیگری کالج کا پر جو سارے کالج جس کا آپ کو مینے جس نہ ہوں یہ بقی کالج کا میرا 38 شپیان کار نیسیو كالات اس کا ایڈی نائنٹی لیکس ہے اسی طرح دیا رہا ہاتھ ٹوانٹی ٹوالج جدا میں جانتی ہوں اس میں سے ایک کروڑ سمتھین ان کا اورڈی نائنٹی لیکس ہے تو اگر یہاں کارگل میں دیکھا جائے تو کارگل سے کچھ 38 لاغ روپیہ جا رہا ہے تو وہاں امون جا رہا ہے ہمارے پاس بھی امونٹ ہم نے صرف وہ امونٹ نہیں دیکھا ہے اگر معلوم آپ ہے اسے آپ نے مس عقاف años میرے پاسطgerا ریز общем میری پاسٹھےwerk ایڈی جی ایڈی شکل نائنٹ بnsتے نائش دیل مائنٹ قس�� بھی بھائن respectable کہتر ایڈی اڈی چرے پاسٹھے پاسٹھے اور آپ نے سوال نہیں کیا کہ یہ آپ نے کیں نہیں چاہتے شکریہ وہ ایک انسار ہے کہ ہمیں نہیں ہے فانڈس میں کونسل گئی ایک سی سی پریزنٹ سی سی کروالائی ساپ ان کے پاس بھی گئی ایڈونٹ ہے فانڈس مجھے یاد تو سکول ڈپارمنٹ سے تیچرز دے دو سکول ڈپارمنٹ سے اگر آپ کے پاس ہے نہیں تو مجھے وہاں سے فانڈس دے دو بکاوز آف دا فیک یہ ایک چیز آپ لوگوں کے معایدم سے میں لوگوں کو بھی سننا چاہوں گی دیس کالج دیری کالج کے لیے دنڈس جانا ہیڈا ہے اگر ملت سکول ڈپارمنٹ سے ڈپارمنٹ سے خفزنگیں کنسل پانسا چاہیو تیچرزز ڈپارمنٹ سے ڈپارمنٹ سے دیری کالج کے لیے دنڈس دیری کالج تیچرز آپ نے کارگیل ایش ڈیسی سے اس پر کیا ہے کیا ہے میں نے اپنے چیئرمین سے بات کی ہے میں نے اپنے امیلے سے بات کی ہے میں نے فانڈس نہیں ہے پچھلے سال میرے بچے دس دفعہ روڈ پر آگئے ٹیچر ہمیں کام ہیں ملہ ہماری پڑھائی یہ روک رہی ہے تو لیکن وہاں سے کوئی رسپانس نہیں آیا اس نے ہمارے سی صاحب نے ایک سی صاحب نے مجھے ریٹن میں لکھ کے دے دیا اس نے وہ کافی جو ہے گورنر کو بھی رکھی اس کو وی سی بک رکھی ہمارا یہ کانسل میں اتنے فانڈس نہیں ہے کہ ہم کالیج کو دے سکتے ہیں that is why you have to shift this college from district plan to stat sector ورنی ہو گیا on the same basis on my own efforts میں نے ایک میٹنگ exclusively for degree college کر گل under the chairmanship of ڈیان 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 اور بچوں کے جو خاص کر سپورٹ کے لیے جب آپ نے سپورٹ میں ایک سپورٹس میں جعلی ہے تو انتظر نہیں پڑے گا آج کر دخالی داخل بچوں کے لیے اس جو کاللج کے دوالے مجھے سپورٹ کے لیے چیز میں بتاؤں گی جس فرمین مجھے سپورٹ میں، ٹوثاظنڈ بچوں کے لیے آج کردار نہیں پڑے پڑے گا روی دار داری خط می موٹی آ tok تک ڈا ہے و ڈا ہے کام ٹا سا گ می میں نے اپنے بیس پر اپنے بیس پر اپنے بیس پر تب تک کسی پرنسپل نے نہیں کیا بہت پوئی کوششن نہیں ہوا بہت یہ میری انفرچنی ہے میں نے کرنے کے باوجود میرے خلافی ہوتا ہے نہیں کرنے والوں کو کوئی بولتا نہیں ہے 2018 آپ نے دیکھا ہوگا کالیج جا سے بنا دیار ویرز نو سٹریکچر اندر 2008 میں میں نے چارج جو فور مانتی ہے میں ہی وہ پنسپل ہوں ہنڈرڈن وائٹ ٹائپس امراجو جو ہمارے پرنسپل دی سی صاف تھے اس کو میں نے دس دفعہ جب بولا ہی کیاپٹر میٹنگ آرڈ ڈسٹریک آفیسرز اور اس نے ہمارے پاس یہاں ڈیسٹریک آفیسرز بنے ہوئے تھے ڈائیٹ جو ہے یہاں ڈائیٹ پر رہتا ہے ڈائیٹ یہاں پہ تھا ڈائیٹ یہاں پہ ہمارے سولر ایکزسٹ تھے اس نے میری اس ڈیمان پہ وہ شیعٹس جو کیا کہتا آنوال حزبن ریک تھے وہ میں نے صاف کر رہے تھے تاب تک بیس سالوں میں کسی پرنسپل نے وہ کام نہیں کیا اس کے بعد پھر دوسرے پرنسپل آ گئے ڈے فارگٹ تو سی دوز پیپل کی آپ نے پہنسہ کتنا خرچا کیا جب دو آزار بارہ میں اگین مجھے جب دیا جاتا ہے اگین سم پیپل کا مندر اوڑ کہ ہمارے ایک تو پہنسہ یوٹولائز نہیں ہوتا ہمارے ڈیولمنٹ نہیں ہوتی جب کی دو آزار بارہ میں میں جب آئی سولر سسٹم میں نے لیا ڈائیٹ کو شفٹ میں نے کرایا دو سولر میں نے لیا ہر یہ جو ہے لیکچر بولاک میں نے لیا گرس ہسٹل میں نے لیا یہ سوشل ویل فیر کا گرس ہسٹل یہ میں نے لیا دو بسیں میں نے پرویکیور کی یہ فیزیکل ایجوکیشن جو سانٹر میں نے بنایا اب مجھے باتاو میں تین سال میں کام کرتی ہوں اتنا کرتی ہوں یہ اوپر سے نیچے جتنے پندرہ پرنسپل سے اس سے ان سے کوشن کیون ہوتا ہے کس بیس پہ کشن ہوتا ہے آج اور اس پندرہ پیر آگے ایک دفعہ پھر بچے روڈ پہ آگے میرے جد دو ہزار بارہ میں مجھے دے دیا گیا میں کہوں گی میں فوت خوش تھی بچے روڈ آگیا بید دپولی ہمارے ہاں دیر وز آرڈر باہر آرڈر آتھارٹیس کہ بید اتنا پرمنٹ لکچرار سا رہے ہیں کارگل دستک اندر ڈیفرنسپلس بچوں نے جلوس کو نکالا ہے بچوں میں جلوس نے کالا ہے بچوں نے جلوس کو نکالا ہے ہمیں پرمنٹ نہیں چاہے ہمیں لوکل چاہے ہمیں پرمنٹ لوکل چاہے ہمیں DC پرمنٹ نہیں چاہے ہمیں لوکل چاہے ہمیں SP لوکل جب کہ ایک very young dedicated SP جو 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 جائے تھا نہیں چاہے لوکل چاہے اور ہمیں جو ہمارا ملاب it was rumour that one of the COO was going to جو جائنا from the Cere nager تو وہاں بھی یہ کوشن ہو گیا ہمیں وہ نہیں چاہے ریزن اچھا تھا ریزن اچھا تھا آج مجھ سے کہ بھئی یہ لوگ اکٹوبر میں چاہے ہیں یہ جن جلائے میں آتے ہیں اکٹوبر میں چلے جاتے ہیں بٹ ان دی سیم پولی ان دی سیم دیمان وقت دیسے پرنسپل دیگری کالیج کرگل ہمیں پرمنیٹ چاہے کیا میں ایک لوکل نہیں ہوں کیا یا تو ساری دنیا آج کہہ رہی ہے ایک عورت برداشت نہیں ہو رہی ہے ایک عورت برداشت نہیں ہو رہی ہے کارگل کانڈر پھر دیولیمنٹ دیکھیں تو میرے جتنا آپ کسی بھی پرنسپل پھر اس کے بعد انہی بچوں کے کسی اس پہ چندر شکر آ گیا پہلے میرے بارے میں فانڈس کا ہو گیا یہاں سی سی آیا وہ ایک سال وہ بول گئے وہ فانڈس کا کوشن کرنے کے لیے جب جو ہی آج میں پھر آئی پھر فانڈس کی بات آ گئی بیچ میں شاید میموری لاز ہو گی تھی آج پھر فانڈس کی بات آ گئی جی فانڈس اب یہ فانڈس کا مینج یہ ملے جو فانڈس میرے ٹھٹی سکس تینگی تو پہلے دوینا ٹھاری ای لیکس ٹھاری ای لیکس تو نہیں جائیں گے ٹھاری سیون ہے تو یہ اس میں اتبی نہیں کیا سارا جائے گا اس سے کم ہی 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 اوٹیلائز ہو جائے گا سیترل آئی لٹرائی اس میں اور بھی میں کوشش کر رہا ہوں گی وید کونسل میں نے اپنے سٹاپ کو بھی پرسول میٹنگ بلا کے کہا آئی لے ٹرائی این آئی لے کانٹیک وید کونسل پیپول کی جب یہ کالیج آپ کا ہے کالیج ایک ایسا ادارہ ہے ہیر سکنڈری کہیں گے جب ہماری جب کونسل کی بات آتی ہے ایٹس ای پولیٹیکل انشیوٹ ایٹس ای پولیٹیکل انشیوٹ ہیر سکنڈری کہیں گے تمہارے کام تمہارے اس کا اس کانشونسی کا ہے سکول کہیں گے تمہاری کانشونسی کا ہے ہاں یا کسی ملکوی ادارہ یا ہستال کہیں گے تمہاری کانشونسی کا ہے کالیج کو نہیں کر سکتے تمہاری کانشونسی کا ہے کیونکہ کالیج میں ساری کانشونسی کے بچے آتے ہیں بیان یو آپ جو ہے ہمارے یہ جو کیا کہتے ہیں کانسلر تھے دراس کے دراس کالیج کو اس نے ڈی لکھ دے دیا ای اپریشیٹ دیٹ کیونکہ ہمارے کانسلرز کو دو دو لکھ رن نہیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ کالیج پوری ڈسٹرک کا ہے ایک کا نہیں ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے میں اس کو دنوں کالیج میرے پولیٹیکل بیس پہ کے سکتے ہیں تو اس کو دے دیں کال دوسرے کو یہ تو تمہارے سب کا ہے کالیج تو سنگل ہے ایک ہی کالیج ہے تو مرم اگر یہ جو پینسے ہیں اس میں سے تھرٹی لاک روپے سیلریس میں دیئے جاتے ہیں تو ان کی واپسی کیسے ہوگی کیا یہ پینسے کی واپس ملیں گے کیونکہ یہ ایک سمپل سمپل ریزن میں دیکھتے ہیں کالیج کو فانڈس ایدھر کانسل اور ہیر ایڈیوکیشن سپوہوزت تو ریلیس فانڈس فارد کالیج جس نو رسل یا ہیر ایڈیوکیشن کے ایک آرڈ رایا ہے مجھے ایک میل آیا ہے جو ارگ وینڈیوکیشن کے لیے افکام کر رہا ہیں جو ارگ ویرے ایسرس ریلیے ریلییت ریلیشن کے لیے انفراصر دیکچر کے لیے آپ ڈالی ملتا ہے آپ ڈالی اجوے چیزوں سے ڈالی نمید تو مجھے امید ہے ابھی ابھی امید ہے آپ کو کہ جو ہائر ایڈوکیشن ہے وہاں سے تھکیے لیکس بھی وہ خود دے دے اب اس کا میں ایک سمپل کوشن دے دیوں گی آل دو فنڈس دیس کالیج ہمارا فائنانس کے لیے دسٹک پولان ہے ہماری ایڈنسٹریشن ہائر ایڈوکیشن ہے ہم نے کہای ہائر ایڈوکیشن کا جو ما لا ہے acceso ایڈوکیشن کا ایڈوکیشن کا جو ما لایو ہے فائنانس 없는اخنگ حافظ ائیڈن پرانhui ہمارے ہونو رائے باریو کمیشنر کے لیا ہے ہائیر ایڈوکیشن فلا ملک قرار سے کارڈوکیشن کا اقوم ہے ہم یہfromّ очень س British حال شکریہ دی ضیور بٹakuês ہم نے کہای ہماری م terrain سے بے گ 되게 declared ہمارے رکیشن پر دے بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی دے سکتے ہیں میں اس کی مناظم ہوں میں اس کی مناظم ہوں ستوڈنس کو برپیزن کرنا ہے ستوڈنس کو برپیزن کرنا ہے آپ کو رکست کر سکتے ہیں کیا نہیں میں رکست کر سکتے ہیں ہونہی میں نے کر دیا ہے میں نے ہائر ایڈوکیشن کو اس آرڈ سے پہلے رکست کیا ہائر ایڈوکیشن کی بی ایک ہے ہائر ایڈوکیشن میں جو پول فنڈ میں سنٹرل پول فنڈ میں پانچزا ہوتا تھا دیو تو سٹن مالا پرابلم جیسے کشمیر میں سیلاب آ گیا پرابلم مسا گئے جل گئے بہت سے کالیج وہ پول فنڈ ایکسسٹ ہو گیا دیٹ از وائی تکریمن ٹوانٹی ٹو کالیجز کو ہائر ایڈوکیشن دیں آوٹ آف یہ فنڈ بھی ہمارا نہیں ہے ہائر ایڈوکیشن یہ ہائر ایڈوکیشن کا ہے کال وہ مہنے کیا کہ سارا ہائر ایڈوکیشن ایک وہاں سے لیٹر لکھتا ہے بھائی پول فنڈ میں کتنے مالا فائندے یہ کیا کہتے ہیں سٹونر فنڈ میں کتنے ایڈ فنڈ میں کتنے گیمیس فنڈ میں کتنے اس کا ڈیٹیل بیجتے ہو اور وہاں سے وہ کہتے ہیں ہاں جی سارا پانچزام نے لے لیا مالا کیا یہ میری یہ ہے کہ میں ان کو انکار کرو every click permite I'm bom to obey the orders of higher education yeah I want to obey the orders of higher education to pay the salary of the parachrates 节目 especially students میرینائی سٹودنٹ they are vanjbirds there are few people I say few agbes and there might not be one from me میرے سے شاید کوئی شکایت ہے میں نے اپنے حصاف سے ملت بہت دیولمنٹ بہت اچھا کرنے کی کوشش کی ہے تو اگر آپ پیچھے ریکارڈ میں دیکھیں گے آپ خود ہی پائیں گے کیا پہلے تھا کیا میرے تین تائم پہ میں آگئے میرے ٹائم میں تو ان کے لیے میرے یہ مسیج ہے یہ گومنڈر ہے گومنڈر اور بہت سارے لوگوں نے ورڈزا پہ یہ لکھا ہے میرے ساتے ہوگا ممج liked ہے لیکن براست ڈیز کی وارڈیز کی اور ہمارے تماما. ڈیز کی اور براست ڈیز کی ہے. میں سے قرار، اس کو ڈیز کی اور براست ڈیز کی ضرورت. امید کو تفران براست ڈیز کی اجتب ہے. کہ اگر دوولمنٹ میں کوئی problems ہے بچوں کی kombination میں کوئی problem ہے بچوں کی فیوچر میں کوئی problem ہے بچوں کے ساتھ کوئی problem ہے تو وہ مجھے اس میں مجھے صرف اور صرف میری جو چھوی ہے میرا جو اپنا ایک announce Var آگے کالج جس میں یا یونیسٹری میںیا کریں اس کو ختم کرنے کے لئے اس کو ڈیف asi کرنے کے لئے یہ پولان جلایا گیا ہے یہ پولان جلایا گیا ہے اور دوسرا یہ صرف میرے پر ہی نہیں کیا یہ کوششن یہ کوششن بایس برنسب لازل کیا ہے کہ موسیقی پرپرشن آفانڈس میں کنم یک ہے کہ یہ موسیقی پرپرشن آفانڈس میں ہمیں بلے دیگر کوئی اٹھائج لگے ان کو دے دیا ہوتا کهی سے کوئی آرڈ نہیں تھی کوئی اپروڈ نہیں تھا یہ ایک نقصان ہے ڈگری کالیج کے لیے ڈگری کالیج کے لیے نقصان ہے ایک سنس میں ہم کہے سکتے ہیں میں رہا ہرا ہمس 김�такиہków کو شخری کا عطا تھا ڈیوڈای سکتے ہیں وہ کمیشنل سیکری ہائے کمیشنل، گوشنل، گوشنر ہے وہ خمال معلومہ کی طرف دیکھتے ہیں وہ خمال grassinger حلبوں کی 통uen پ APIs معلومہ کانتے ہیں تو میں نہیں ساموجتی ہوں کہ وہ بیکار میں وہاں بیٹھے ہیں ان کے پاس وہ پاور رکھتے ہیں منسٹر آف سٹیٹ کے پاور ہیں اس کے پاس تو آپ کو لگتا ہے وہ غلط کریں گے انہوں نے یہ آرڈر غلط کیا ہوگا اگر غلط کیا ہوگا تو بائیس کالیج اس میں کیوں نہیں آگیا صرف ایک ڈاکٹر آمینہ کاری اور کچھ گروپس جو ہیں میں نے کھلا مس پرپریشن آف فنڈز کر کے پھر اس کو دیو سید وہاں سے کہنا تھا کہ یہ وہاں سے کئیسے ہو گیا یہ پہنسہ نہیں میں سیدھا اس پہنسے یہ امید رکھتے ہیں کہ پہنسہ آئے گا یہ پہنسے ہی بہاں نہیں کروں گی میں کمیشنر سیکیٹری کو ایم نور بانتو کوششن کمیشنر سیکیٹری کمیشنر سیکیٹری کو یو ہے تکن مائی 38000 یو ہے تکن مائی 30000 یہ کوئی بھی آفیسر اپنے سبانے یہ آرڈر آفیسر کو کوششن نہیں کر سکتا ہے ہاں 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 اور فرحل مجھے یہ ہے کہ ہیر ایڈیوکیشن اور مید ہے پہنسہ رہا ہے کہ پوری ہیڈیوکیشن ہیر ایڈیوکیشن ویلیس میرے فرحل درست پر می ویانیو رایے پہنسہ مجھے شکریہ اور اس کے لیے میں ایک چیزہ روی پالوں گا ہر ایڈیوکیشن نے ہیر ایڈیوکیشن پہنسہ مجھے مجھے ایک ہیڈیوکیشن لوگوں کے باتوں میں مات جائے دیکھو دولمنٹ کیا ہوگی اگر آپ کو ایک سوشل ہوں میں ہوں ہماری ساتھ میں آپ کے ہی سماج کا ایک ملتب سیٹیزن ہوں ناظرین یہ تھے ڈاکٹر آمینہ کاری پرنسپل ڈگری کالش کارگل جو ہمارے ساتھ ریس انٹ ایشو پہ بات چیت کر رہی تھی تو درشکو اس سنہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے جناب فیروز خان صاحب چیئرمنٹ چیف ڈاکٹر آمینہ کارگل جس کے ساتھ ہم اسی سٹوڈن ویل فیر فنس کو لے کے ہم چرچے کریں گے سلام علیہ السلام آپ کیس طرح دیکھتے ہو ریسنلی جو سوشل میڈیا پر وائرہ سٹوڈن ویل فیر فنس کو لے کے تو دیکھیں آپ کا کیونکہ پہلے تو میں یہ آپ سے عرصت کرنا چاہوں گا کہ جو ہر ایڈوکیشن نے جو لیٹر لکھا ہے آپ کا پرنسپل کے نام پہ اس پہ انفرچنیلی نہ کاؤنسل کو انہوں نے کاپی رکھا ہے نہ ڈی سی کو کاپی رکھا ہے لیکن پھر بھی چونکہ یہ سوشل میڈیا میں آ گیا ہر جگہ آیا تو اس میں آپ کا جو جہاں تک میں نے اوبزاو کیا اس میں یہ ہے کہ یہ جو بھی کیا ہے یہاں پہ انہوں نے ویدے اپروال آف ہائر اتھارٹیز کیا ہے لیکن چلے انفرچنیلی یہ سٹوڈنس فرنڈ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا اب اس میں میں ایک ایشو یہ ہے کہ آپ کا ہمارے جو کالج ہے آپ کا یہ ڈسٹک سیکٹر میں رکھا ہے نہ کی سٹیٹ سیکٹر میں رکھا ہے اس لیے اس میں فنڈنگ کی بہت پروپلم ہے آپ کا جب ہم نے دیکھا تو ہمارے جو دو کالجز پہلے آئے تھے آپ کا کرگل اور لے یہ سٹیٹ سیکٹر میں رہا ہے اس کے بعد جو کالج آ گیا آپ کا ذانسکار اور اونا یہ گئے ہیں سٹیٹ سیکٹر میں تو اکارڈنگلی آپ کا کیا ہو گیا ہمارے یہاں پہ فنڈنگ کی کافی کمی تھی تو لاز جنرل کاؤنسل الیکشن میں ایک ڈسٹیجن ہوا گیا تھا کہ ہر کاؤنسلر جو ہے دو دو لاگ اپنے سی ڈی ایف سے کر گیا اپنے کالج کو انفرسٹیکچر وغیرہ کے لئے خرچہ کریں گے اس کے بعد امیجیلی آفٹر دیر جب پریویس گورنمنٹ تھا آپ کا جس میں افتاب بخاری صاحب ہمارے ہائر ایڈیوکیشن منتری تھے اس میں ہمارے سی سی صاحب پلس ہمارے ایمیلے صاحبان بھی اس میں تھے اس میں کچھ میجر ڈیسیجن ہو گئے تھے ہمارے کالج کے لئے کے اس میں ایک ڈیسیجن یہ ہوا تھا کہ ہم جو ہے کالج کے آپ کو سٹیٹ سیکٹر میں لیں گے پلس ہمارے اور بھی ایشیوز ہوئے تھے تو جو ہی وہ یہاں پہ منٹس اس کے آگئے تو ہمارے کاؤنسلر صاحبان نے وہ پیسہ واپس وڈرہ کر دیا لیکن ویری آنفرچونیلی وہ ڈیسیجن جو ہے گراؤنڈ پر ایمپلیمنٹ نہیں ہو گیا تو ریسنٹلی جب ہم ہمارے جو کاؤنسل کے سارے جو ہم لوگ ڈیسیجن لے کے گئے تھے گورنر صاحب سے چیف سیکیٹری صاحب سے ہم نے مل کر اس کو فورس پلی یہ کہا تھا کہ ہمارے کالج کو سٹیٹ سیکٹر میں لینے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم جو ہیں فنڈس نہیں دے سکتے ہیں سٹیٹ اپنے ڈیسٹرک فنڈ سے تو انہوں نے یہ اگری کیا ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں اس کو ٹیک آور کریں گے آپ کا سٹیٹ سیکٹر میں تو جب تک یہ سٹیٹ سیکٹر میں نہیں جائے گا آپ کے یہ ایشیوز جو ہیں جو ہے ایشیوز آتے رہیں گے لیکن جو ہمارے سٹیڈنز ویل فیر فنڈ کا پیسہ جو انہوں نے خرچہ کیا ہے ان ادر ہیڈز پہ اس میں ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ ان کو کمپنسیٹ کیا جائے اگر ہو سکے تو آپ کا سٹیٹ سیکٹر سے ہم ہائیڈ ایڈیوکیشن کے ساتھ میں پرسینل لیفیریز کو جب بھی جمعہ پہنچے میں اس کو ٹیک اپ کروں گا آپ کا ان کے جو ہائیڈ ایڈیوکیشن کے کمیشنر سیکٹر ان سے تاکہ یہ جو پیسے جو آپ کا ریفنڈ ہو اور بچوں کے ویل فیر کے لیے خرچہ ہو ادروائس نہیں ہوتا ہے تو آنے والے جو ہمارا کانسل کا جو جنرل کانسل کی جو میٹنگ ہوگی اس میں ایک ہیڈ آلڈی ہمارا ہے کالیج کا اس میں ہم کچھ رکھ کے ان کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اس میں آپ کا کنفیوجن یہ ہے آپ کا کیونکہ کالیجز جو ہیں وہ سارے آپ جہاں بھی دیکھیں گے وہ ڈسٹک سیکٹر میں ہے نہیں اسی لئے وہ ان کے دماغ میں بھی یہی ہے باہر جو ہر ایتھارٹیز ہیں اسی لئے وہ لوگ ہم کو کوپی بھی نہیں رکھتے ہیں تو اس کے لئے میں کلیریفیکیشن لے لوں گا آپ کا کمیشنر سیکیٹری سے کی بھائی اس کا کمپیٹرین آتھارٹی کون ہے اگر ہم جو ہے اپنے سٹیٹ ڈسٹک پلان میں اگر اس کو رکھتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا جو ہے لوکل ہیڈ یا جو ہے جو بھی پاورس ہیں وہ الیج ڈی سی کو ہونا چاہے ادروائز نہیں ہے تو پھر یہ سٹیٹ لیول پہ ہونا چاہے اس کے لئے ہم بہت جلدی ایک کلیریفیکیشن لے کے آپ کو ہم انفارم کر دیں گے سر اس سے پہلے بھی پرنسپل ڈگری کالیج کا گل کئی بار اپروچ کی تھی پہلے کانسل کو اور آپ کو بھی اپروچ کی تھی کہ اس نے یہی اس میں رکھا گیا تھا سر کی ہمارے پاس آلمانس تھٹی کانسلر ہے سر ان کی فرنڈ میں سے دو دولاگ اگر کالیج کے لئے رکھا ہے کیونکہ کالیج زانسکار سے لے کے پورے کر گی لکھا پورا مٹائی انہناس کوڑتا ہے کہ سٹوٹنٹ جائے دیئے اور سب کا کالیج ہے تو اس پہ ابھی تک کانسل نے کوئی رزیلیشن پاس آپ نے شکت وعدہ بھی کیا تھا سر کی کانسل نے ہم اس پر کچھ بات کری میں ہم نے بات کیا آپ ہم نے ریسنٹلی ابھی تین دن پہلے ہی میں نے ایک میٹنگ رکھا تھا جس میں آپ کے پرنسپل تھے اپنے ڈگری کالیج کے اور جو ہاں پہ جو ہمارے کچھ کام چل رہے ہیں میں ہمارا ایگزیکیٹیو انجنیئر آن ایڈ بی کو لائے تھا میں نے سوشل ایل فیئر کو ٹرائبل وغیرہ سب کو تو ان کے کچھ رکائرمنٹ تھے وہ ہم نے ڈریکشن دے دیا ان کو کچھ بیلڈنگز ان کے انکمپلیڈ ہیں کچھ میں رینویشن کرنے کی ضرورت ہے وہ ہم نے کانسل ایجنسیز کو آپ نے ہم نے پرسون تین دن پہلے ہی ہم نے ڈریکشن دے دیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں نیکس جنرل کانسل میٹنگ تک اگر سٹیٹ سیکٹر میں اگر یہ جاتا ہے تو پھر تو ہمیں کوئی پرولم نہیں ہے اگر نہیں جاتا ہے تو ان کے کیا کیا ایمیجیٹ رکائرمنٹ کیا ایشیوز ہیں اس میں اگر فنڈنگ کی کمی ہے تو ہم پھر جنرل کانسل میں تمام کانسلر سے میں ریکویسٹ کر کے کچھ نہ کچھ فنڈنگ ہم ضرور رکھیں گے پیسہ انہوں نے رکھا تھا اس میں آپ کا منٹس میں بھی آیا ہے کہ ہر دو دو لاگ روپے پھر کانسلر نے دینا تھا لیکن انفارچونیل جو ڈیسیجن ہو گیا تھا جس میں کہ اس کو ہم سٹیٹ سیکٹر میں لے لیں گے تب جو یہ ویڈرہ ہوا لیکن وہ گراؤنڈ پر ایمپلیمنٹ نہیں ہوا اگر نیکس کانسل الیکشن تک جنرل کانسل میٹنگ تک اگر یہ پلان میٹنگ تک اگر سٹیٹ ہیڈ میں جاتا ہے تو پھر ویلین گوٹ نئی تو ہم دوبارہ انشاءاللہ کچھ کر کے ہمارے سارے کانسلر کو ریکیسٹ کر کے ہم کچھ نہ کچھ پیسہ ان کو دے دیں گے کانسل ہیڈ سے بھی دے دیں گے تاکہ جو کمیاں ہیں کالج میں وہ دور ہو جائے سر پیشلی دو دنوں سے سب کی نظری ہی سٹوڈنٹ ویلفیر فران کو لے کے ہے میرا آخری سوال ہوگا سر اسپیشلی فور سٹوڈنٹ آپ کی کیا میسیج رہے گی سٹوڈنٹ کا میرا یہ میسیج ہے کہ بے شک آپ لوگ یہ آپ کا ہی پیسہ ہے اس میں جو گیا ہے ویلفیر آپ کی ویلفیر کا پیسہ تھا جو آپ لوگوں پہ خرچہ ہونا تھا سٹوڈنٹ پہ لیکن انفورچنیلی وہ ڈائیوائٹ ہو گیا ہے لیکن وہ بھی ملعب کوئی غلط انٹینشن سے شاید نہیں ہوا ہے اور وی دے اپروال آف ہیر آثارٹیز جو ہمیں کہا گیا ہے لیکن اس میں ہم دیکھیں گے لیکن جو پیسہ آپ لوگوں پہ خرچہ ہونا تھا انشاءاللہ میں امید ہے میں اس کو ٹیک آور کروں گا آپ کا ہیر آثارٹیز سے اگر وہ وہاں سے کمپنسیٹ کرتے ہیں یا کانسل لیول پہ کمپنسیٹ کریں تو میں انشاءاللہ ان کو یہ ایشورنس دیتا ہوں کہ جو پیسہ آپ کا ہے وہ آپ کی ہی ویلفیر پہ خرچہ ہو گیا ہے تو درشک ہوئے تھے جناب فیروز خان چیئرمنٹ چیپ ایکسگیٹیو کانسلر لدہ گاٹا انمائسل دیولومنٹ کانسل کرگل جو سٹوڈن ویلفیر فنڈز ڈگری کالج کو لے کے ہمارے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے ناظرین کارگل ٹوڈے کے ٹیم نے جو ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے لیٹر آئے تھی کچھ کالجز کو جس میں رینومیریشن آف اکیڈمک ایرنجمنٹ کے لیے لوکل جو فنڈ سے جو سٹوڈنس کے فنڈ سے اور جو سٹوڈن ویلفیر کے لیے فنڈ ہیں ان کو ڈائیورٹ کر کے کانٹرکچول لیکچررز کے سیلری میں دینے کے لیے جو آڈر آئے تھے اس پر ہمارے ٹیم نے تہہ تک جاننے کی کوشش کی اور سب سے پہلے ہم نے اس چیز اس ایشو کو ڈسکس کیا ایکس پریزیڈن سموک زاکر حسین سے کیونکہ انہوں نے اس ایشو کو اٹھا رہا اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جو فنڈ سے پورا سٹوڈنس کا ہے اور اس چیز کو ڈائیورٹ کر کے کانٹرکچول لیکچررز کے سیلری میں نہیں دیا جا سکتا ہے اس کے بعد ہم نے اسی ایشو کو لے کے ہمارے ریپورٹر مدسر احمد نے پرینسپل ڈگری کالج کارگل سے بات کی ڈاکٹر امینہ قاری سے اور انہوں نے کہا کہ ان کے لیے یہ ہائر ایتھورٹیز کا آرڈر ہے ہائر ایتھورٹیز کے آرڈر کو عبی کرنا ہے اور انہوں نے یہ بھی یقین دھیانی کی کہ اگر ہائر ایجوکیشن اٹھتیس لاگ لے بھی سکتے ہیں تو وہ اس سے زیادہ ایمان ہمیں دے بھی سکتے ہیں اور اسی ایشو کو لے کے ہم نے ڈسکس کی ہمارے ایڈیٹر حسین خالو نے چیئرمن چیف ایکسیگری کانسل کارگل فیروز خان انہوں نے یہ یقین دھیانی کی کہ وہ ہائر ایتھورٹیز تک ہیشو کو ٹیک اپ کریں گے اور وہ یہ کوشش کریں گے کہ سٹیٹ سے اس پیسے کا کمپنسیٹ ہو اور انہوں نے یہ بھی یقین دھیانی کی کہ اگر سٹیٹ سے اس پیسے کا کمپنسیٹ نہیں ملتا ہے تو اپکمنگ جنرل کانسل میٹنگ میں وہ لوگ اس چیز کے لئے کمپنسیٹ رکھنے کی کوشش کریں گے بنے رہی ہے کارگل ٹوڑے کے ساتھ نئے سے نئے اپ ڈیٹس کے لئے کیمرہ لائن میں میں رہے ساتھ موجود تھے مدسر حمد اور اس پوری پروگرام کو تشکیل دے رہے تھے ہمارے ایڈیٹر حسین اہبین خالو خدافیس